پشار میں دوڑتی پیرتی بٹ فورٹ کمنی کی مسافر بسے جس کی سسرفتاری ضرب المثل بن چکی ہے شہر سے زلہ خیبر کے تحصیل بارہ تک جانے والی گاڑیاں تقریباً نصف زدی پرانی ہیں کمنی نے اس مارڈل کی گاڑیاں بنانا اسی کی دہائی میں بن کیا ہے تاہم اس مخصوص روڈ پر یہ آج بھی شہروں کی پسندیدہ سواری جانی جاتی ہے انگروش سٹی کے اندر کتنی لوگوں کے مصافیت ہیں جونگلی آسانی ہیں اور ایک خوبصورت ہے اس کے اندر ہمارا کلچر ہے پرانی بس ہے بارے وال بس چلانے کے لیے ڈریور کو ایک نہیں دو کنڈیکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے سائیڈ میرر سے زیادہ یہاں کنڈیکٹرز سے رہنمائی لینی پڑتی ہے ٹائر سے لے کر چت تک فرنٹ سے لے کر بیک تک بس کے ہر حصے پر سجاوتی اشیاء اور ٹرک آرٹ کے نمونے نظر آتے ہیں ٹائر کہتے ہیں گاڑیاں پرانی ہیں خیال رکھنا پڑتا ہے بارے وال بس میں مسافروں کے لیے روانی میں چڑھنا اور اترنا مہارت کا کام ہے شیر خان کے مطابق گاڑیاں راکٹ کی طرح دوڑتی ہے لیکن جگہ جگہ سواریوں کے لیے روکنے پر سسرف تاریخہ ٹپا لگ گیا ہے اس میں ٹیم کم تھا اور باغنا زیادہ تھا مگر آج کل تو رشت زیادہ ہو گیا ہے اور اس وجہ سے پورا دیکھت ہوتا ہے مگر پھر بھی ہم ہاپنا پورسش کرتا ہے بگانے میں اس کا کوئی کسا نہیں چھوٹتا ہے مقامی ڈیزائن میں تبدیل ان پرانی فوڈ گاڑیوں کی سروس بھی منفرد ہے اندر جگہ نہ ہو تو چت پر چڑھ جائیں اگرچہ یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے بس میں سامان کے پیسے نہیں اور بچوں کی سواری بھی مفت ہے بی آٹی سروس سے پہلے یہ گاڑیا شہر میں بھی چلتی تھی تاہم پابندی کے بعد باڑا تک محدود ہو گئی ہیں پشاور میں چلنے والی ان منفرد بسوں کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ بیٹ فوڈ نے یہ گاڑیا سواریوں کیلئے نہیں بلکہ باری سامان کی منتقلے کیلئے بنائی تھی کیامرامین عمران خان کے ساتھ انور زیب ہم ویوز پشاور موسیقی موسیقی